بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی اہم خبر قومی سملی کا اجلاس ہوا اور سپیکر اسرد کیسر کی ذہر صدارت اس اجلاس میں سرویشز ایکٹ ترمیمی بل دو ہزار بیس کسرت ایرائی سے منظور کر لیے گئے ہیں پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس ایکٹ ترمیمی بل سن دو ہزار بیس اس آج کے اجلاس میں منظور کیے گئے ہیں اب سردیان لیے ہے یہ قومی سملی کا اجلاس کل شام چار اب جہ تک ملتوی کیا گیا ہے پیپلز پارٹی نے بل میں ترمیم کی درخواست نہیں تھی جسے وزیر دفاع کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنی جو ترمیم ہے اسے واپس لے لیا ہے پاکستان مسلم لی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کی مکمل طور پر حمایت کی ہے جبکہ جی ایو آئی فے اور جماعت اسلامی نے اس میں جو حصہ نہیں لیا ہے یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان آرمی ایکٹ پاکستان ائر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی کے جو ترمیمی بل ہیں ان کی منظوری کے لیے آج اجلاس طلب کیا گیا تھا اور آج اس انتہائی اہم اجلاس کی رداد ہم جان لیتے ہیں علی عثمان ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ہم انچہ حاصل کرتے ہیں علی عثمان کیا بتائیں گے آج کی کاروائی سے متعلق حوارہ ناظرین کو دیکھئے آج قومی اسمبلی کا اجلاس تسپیکر اسد کیسر کی زیرہ صدارت ہوا جس میں وزیراعظم عمران خان بھی آج پہنچے ہوئے تھے بل جو ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئے تھے جو تینوں جو ہیں وہ کسرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں یہ بل جو ہے یہ ہے پاکستان آرمی ایکس کے انیس سو باون میں مزید ترمیم کا جو بل ہے پاکستان آرمی ترمیمی بل دو ہزار بیس جو ہے سب سے پہلے قومی اسمبلی میں کسرت رائے سے منظور کیا گیا اس کے بعد پاکستان ائر فوس ایکس میں انیس سو تری پن میں مزید ترمیم کا بل پاکستان ائر فوس ترمیمی بل دو ہزار بیس جو ہے اس کو بھی کسرت رائے سے جو ہے قومی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے تیسرا بل پاکستان نیوی آڈیننس جو ہے اس میں مزید ترمیم کا بل پاکستان نیوی ترمیمی بل دو ہزار بی جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کر لیا جا ہے تینوں بل جو ہے آرمڈ پورسز کے ان کو جو ہے منظور کر لیا جا ہے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلام کے لیے بل کی جو تمام تر یہاں پہ جو پیش کیا گیا اس میں حصہ نہیں لیا پاکستان مسلمی اور پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے تینوں بلوں کی قومی اسمبلی میں آمایت کی گئی ہے تو یہ تینوں بل جو ہیں یہ اب کسرت رائے سیاد قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گئے ہیں جن کو اب سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور سینٹ کے بعد اس بل کو کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کی کمیٹی کو بھی پیجا جا سی ہے کیونکہ آج تین بجے سینٹ کا اجلاس ہے جس میں ان بل کو پیش کیا جانا ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے بعد اب تمام تر جو پروسیجر ہے وہ سینٹ میں ہونا باقی ہے سینٹ کی منظوری کے بعد یہ بل جو ہے قانونی شکل جو ہے وہ اپنیار کر جائے گا ٹھیک ہے علی اسمال آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین علی اسمال تھے جو کہ قومی اسمبلی میں آج پیشیے گئے بل اور اس کی رداد آپ کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان رفیق بٹی صاحب سینٹ ترزیہ کارام ان سے بات کرتے ہیں بٹی صاحب کا بہت شکریہ فرمایے گا کہ تمام پارٹیز اس وقت ایک پیش پر نظر آ رہی ہیں ہرچند کی جو ایفے اور جماعت اسلامی نے آج کی اس ہونے والے اجلاس میں وہ شرکت تختیار نہیں کی ہے تاہم یہ بل اب قسرت رائے سے منظور ہو چکا ہے کیا کہیں گے یہ جو بل تھا یہ قومی اسلامتی کے حوالے سے بڑا اہم بل تھا اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہونے ضروری تھے لیکن پھر بھی یہ قسرت رائے اور اکسریتی رائے سے منظور ہوا ہے جماعت اسلامی کا ایک اپنا موقف ہے اس میں قومی سنگلی میں اور اسی طرح جمعیت علماء فضل الرحمان نے پہلے ہی بزشتہ روز چودی بلادران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہم اس دل کی حمایت کی مخاطفت نہیں کریں گے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے ظاہر ہے دونوں جماعتوں نے شرکت نہیں کی لیکن باقی تمام جو ملک کی نیند سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو اکسریتی رائے سے منظور کیا اور یہ آرمی ایک سیر فورس ایکٹر نیوی ایک ایک اکسریتی رائے سے منظور ہوا ہے یہ ایک خوشائن اور اہم پیش رہت ہے جو اس موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی ہے جو اس کو آپ سیاسی بھی کیا سکتے ہیں اور عسکری قیادت بھی اس سے جو ہے وہ تمام طرح جو ہے وہ کافی خوش نظر آئی ہے اس حوالے سے تمام حد دیکھا جائے آرمی ستاف کی جو مدت ملاظر میں تحصیل کی اس حوالے سے کچھ چین ہوئی ہیں شروع کی گئی لیکن برحل اس حوالے کے لیے آج پر دن جو ہے کشائن اسی یہ کہا جا سکتا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پاکستان کی پارلیمنٹری تاریخ میں کہ اس دل کو کسرت رائے یا اکسریتی رائے سے منظور کیا گیا ہے اور اب سینٹ کے اندر جو ہے اس کو منظوری کے بعد اس کو بقائدہ قانونی شکل دے دی جائے گی اب اس کے بعد یہ لاغو ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے جو آرمی چیف ہیں اس کے بعد جو ویف پورس چیف ہیں اور حضورت چیف ہیں ان کی مدت ملاظر میں توسیل کی جا سکتی بہ آرسانی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اب اس کو آئینی شکل دینی گی اس میں ضرورت محسوس دی کہ ماضی میں صرف حضورت پر جو ہے یہ کام ہوتا رہا کہ جی ایک صدر میں حضورت اعظم کو جو ہے ان کو ہدایت دی اور حضورت اعظم نے ان کا اور اگزیٹی وارٹر جاری کا دی ہے لیکن اب یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہوگا جس کے بعد اس درمیم میں جب درمیم مکمل ہو جائے گی سہنت کے بعد تو اس حوالے سے جو اس میں جو قانونی رکاوٹیں تھیں اور آئینی رکاوٹیں تھیں وہ آج دور ہو گئی ہیں اس کے بعد جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی ادھام نہیں پایا جائے گا نہ ہی کوئی ادھام ہوگا اور بڑا واضحہ اور صیح رسیدہ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنی ہے سب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت کی ایک اچیفمنٹ ہے کیونکہ تمام طرح معاملات کے موجود اختلافات کی واجود آپوزیشن کے ساتھ اس طرح کے معاملات پاکستان تاریخ انصاف کے دیگر پارٹیوں کے ساتھ اختلافات موجود ہیں ان تمام اختلافات کو بالا اتاق رکھتے ہوئے یہ ایک تمام پارٹی اس وقت پیش پر آ کر کے یہ ایک مسئلہ موجود تھا آپ اسے حل کر لیا گئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ایک اچیفمنٹ یہ فلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بل جو تھا یا یہ جو ترمیمیں تھیں تینوں تین ترمیم جو منعاج مندور کی گئی ہیں تینوں ایک بل کے اندر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی شہر شہری ہو وہ اس بل کی مقالفت میں نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں قومی سلامتی مادی میں بھی تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی رہی ہیں آپ بھی انشاءاللہ اکٹھی ہی ہوں گی لیکن موضوع حکومت کی دور میں یہ سب سے اہم پیش رفت ان کو گنی جا سکتی ہے چونکہ اس دور میں اس کی زمین کا اور کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کی نظیر مادی میں بھی نہیں ملتی چونکہ مادی میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی لیکن اب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو حکومت کا یہ اچھا خطہ پارلیمنٹری تاریخ میں یہ میں کہوں گا تو ان کا اچھا یہ زارنامہ ہے ان کے اچھی تیش رکھتا ہے اور ان کا یہ جو کام ہے تمام سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان ملیگ مہن ہے جو اپوزیشن میں ہے پاکستان دیگر پارٹی اپوزیشن میں ہے اس کے ساتھ دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں میں ہیں اپوزیشن میں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تمام جو لوگ سے تمام جو عوام کی اس میں یک زبان ہو کر اس بل کی مائل کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب قومی اسلامی ماملہ آتا ہے جب پاکستان کا ماملہ آتا ہے تو ہمیں ایک زبان ہو کر یعنی ایک زبان ہو کر اس کے پر بات کرنی چاہیے اس کے پر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی اختلاف ہے ضائع ہونا چاہیے اس حوالے سے تمام چیم ہوئی ہیں بھی شروع ہی کچھ بار سے سیاسی جماعتوں میں اندر کچھ اختلافات بھی اوپر کر سامنے آئے گی لیکن بالحال یہ خوش آئین بات اور اچھی بات یہ ہے آج پاکستان کی پارلیماندری تاریخ میں کہ آج یہ دل جو ہے اس کو بقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی اور یہ منظور ہو گیا تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اکسید کی رائے سے اپنا ارہار کیا ہے ٹھیک ہے رسولان رفیق بھٹی صاحب کا بہت شکریہ نظر رفاں رسولان رفیق بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑی اچھیوٹ ہے تمام سیاسی پارٹیاں جو کہ اس وقت ایک پیچ پر ہیں اور بہترین آمر آج یہ انجام پایا ہے کہ یہ قسرت رائے سے پارلیمان کی تاریخ میں ایک اچھی اچھا شگن ہے کہ قومی اسلامتی کے معاملات پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اختلافی بات نہیں کی گئی ہے اور اس سے جو قومی اسلامتی کی امور ہیں وہ آکے بہتر طور پر انجام دیں گے اور آنے والے وقت میں ان فیصلوں کے جو اثرات ہیں وہ اچھے صورت میں مصبت انداز میں دوئے ہیں وہ سامنے آ سکیں گے ناظرین ناظرین یہ اہم ڈیویلپنٹ ہے جو کہ آج ہوئی اس بل کے حوالے سے جس پر پاکستان مسلمی نون پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تاریخ انصاف اور دیگر آپریشن جواہتوں نے بھرپور پارٹسپیٹ کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسار نانا صاحب سینئر تجزہ کار ہم ان سے بھی ان کی ماخینہ رائے لائے تھے نانا صاحب کا بہت شکریہ فرمایے گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آج یہ ایک اہم ڈیویلپنٹ ہے پاکستان آرمی ایک پاکستان نیوی ایڈ پاکستان ایر فورس ایک تریمی بل جو ہیں یہ کسرت ایرائی سے منظور کی گئی ہے تمام اختلافات ہونے کے اوجود اس اہم مسئلے پر تمام اختلافاتیں جو ہیں وہ ایک پیچ پر نظر آ رہی ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو دیکھیں یہ بات یہ ہے جو ابھی آپ نے علیہی کہا کہ تمام اختلافات بھولا کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ تمام سیاسی جماعت سے جو ہیں ان میں اتنی جورا کہ اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ کسی بات پر سٹرائنگ لے سکیں اور آج جو مشترکہ طور پر یہ تدہیم قرار در منظور کی گئی ہے ہم میں پتا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے ہونا بھی چاہیئے تھا ظاہرے ملکی باوس کا مسئلہ ہے ہمیں کچھ معاملات میں سیکیورٹی کے معاملات میں ایک موقف استیار کرنا پڑتا ہے لیکن اس سارے عمل سے بہت سارے سیاسی جماعتیں بری طرح ایکسپوز بھی ہوئی ہیں جو جماعتوں کے بیانیے تھے ووٹ کو عزت دو اور یہ دو اور وہ دو اور پیپرس پارٹی کے بیانیے جو تھا وہ سارا کچھ ملیہ میٹ ہو گیا اور اصل شکل ان جماعتوں کی اور ان قائدین کی سب کے سامنے آگئی کہ ان کی اصل شکل یہ ہے کہ یہ اپنے محمدات کے لیے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں دام چلے ایک اچھی بات ہے جو اس وقت پوری دنیا کے حالات ہیں اس میں ضرورت یہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں سیاسی بھی استقام ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی دفاعی جو لائنے ہیں ان کا بھی پراپر طریقے سے لذہ رکھنی چاہیے کیونکہ آنے والے دن جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں بین الاقوامی طور پر تو پاکستان میں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے جائر جنرل باجوا صاحب ایک ارسے سے انوالو ہیں ان کو ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہے تو ان کا کنٹینیو کرنا اس حوالے سے بھی ضروری تھا شاید کہ میں کوئی سینٹر پاتا تو اس میں شاید کچھ تھوڑی کباہتے ہو جاتی تاہم اب مجھے امید ہے کہ یکسو ہو کے ہماری سیاسی بات کری قیادت جو ہے وہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرے گی شکریہ آپ کا آپ اپنی ماہینہ رائے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھے تھے ناظرین یہ ایک اچھا شگن ہے جو کہ آج ہمیں قومی اسمبلی میں جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک اہم مسئلے پر قومی سلامتی کا مسئلہ اس پر انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس پل کو منظور کیا ہے جس کے مصبت نتائج آئیں گے ناظرین پروگرام میں آ رہتے ہیں واپس اور اسٹوری پر جو ڈیویلمنٹ ہوں گی وہ بھی ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھتے چلیں گے جو علاقہ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے خبر مستوہ آباد چاہے جہاں پر بار کانسلز کے الیکشنز جہیں وہ بلکل قریب آ چکے ہیں اور اس حوالے سے تمام تیاریاں اروج پر نظر آ رہی ہیں عبران سلفی ہمارے ساتھ ہوں گے اس بار میں ہم ان سے بات کریں گے عبران سلفی کس طرح کے حالات وہاں پر موجود ہیں اس وقت جہاں پر بکلا کے سلانہ الیکشنز کی تیاریاں روج پر ہیں بکلا حضرات اپنا اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے پراظرم ہے میرے ساتھ اس جنرل سیکرٹری کے امیدوار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس الیکشنز کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں مقصود احمد جودری جنرل سیکرٹری ڈی بیا کسور کی سیٹ پر الیکشن دوزر بیس اکیس میں شمولیت کی ہوئی ہے اور اللہ پاکی رحمت سے آج نوجوانوں نے اور ڈسٹرک بار کسور کے تمام وزید ممبران نے یہاں پر اس میلہ میں حاضر ہو کر ثابت کر دیا ہے کہ جیت اتفاق گروپ آف لائرز کی ہے اور انشاءاللہ پروفیشنلزم کی ہے میں آپ کو یہ بات ایک حق اور سچ کی طرح بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا نصیم الحسن صاحب چودری مقصود احمد صاحب میڈم تسنیم کوسر صاحب ملک نوید خوکر صاحب ملک نوید خوکر صاحب اور مہر لطیف صاحب اشرف ارحان صاحب سمیت تمام کا تمام پینل پروفیشنلزم پر ڈی بینڈ کرتا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاکی رحمت سے گیارہ جنوری کا سورج آج میرے دوستوں نے ثابت کیا ہے کہ اتفاق گروپ آف لائرز کی اور میری فتح کی نوید لے کر تلو ہوگا میں آپ کو یہ زندہ وار یہ جو کراکوڈ ہے مقصود تیراکوڈ ہے یہ جو اسٹریکشن کورڈ ہے مقصود تیراکوڈ ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مستو آباد سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ رکھی ناظرین قصود سے اسی حوالے سے ریپورٹ ہے بار کانسل کے الیکشن کی تیاریاں وہاں پر روج پر ہیں اس حوالے سے ہمارے ریپورٹر محمد سعید ہمارے بھٹی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیتے ہیں ترہاں کسور میں بھی ڈسٹریکٹ بار ایو سیشن کے انتابات کی تیاریاں اروج پر ہیں ہر امیندوار اپنی انتحابی مہمے مصروف ہے بار کے وکلا کے لیے مختلف اقسام کے خانوں کے پرتکل افدادوں میں مصروف ہیں کسور بار ایو سیشن کے انتابات میں دو بڑے گروپوں کے درمیان مقابلہ ہوگا جس میں اتفاق گروپ اور اتحاد گروپ کا آمنہ سامنا ہوگا اتفاق گروپ میں مرزا نصیم الحسن جبکہ اتحاد گروپ میں مہر محمد سعید کے درمیان الیکشن کا میدان سجے گا اتفاق گروپ کے مرزا نصیم الحسن کا کہنا ہے کہ ہماری بار میں جو نوجوانوں کا سب سے پروپیشنل گروپ ہے ان میں امیتی سب سے سرکاری غیر جانب درانہ سروے کے مطابق ڈسٹرک بار کے مضبوط دھڑے اس وقت مرزا نصیم الحسن کے ساتھ ہے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جیت کا سہرہ کس کے ساتھ ساتھ یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے سیدہ و بھٹے کی قصور سے کاموکی سے بات کر لیتے ہیں وہاں پر بھی بار کانسٹس کے الیکشن کی تیاریاں روج پر ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے یہ جانے گے رانہ نئی ملہ سے نئی ملہ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پورے ملک کی طرح کاموکی شیر کے اندر بھی وقالہ کے الیکشن کی تیاریاں روج پر ہیں کمپیننیں جاری ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں اور میں اس وقت مقامی ایک نیجی حال کے اندر موجود میں آپ کو بتاتا جاتا جاتا ہوں کہ یہاں بہت سالے وقالہ کٹھے ہوئے انہیں نے جو کاموکی مید جو برائے صدر ٹی بی اے کاموکی کی حمیت کا اعلان کیا ابھی وہ میرے پاس رانہ فضالسہ موجود ہیں ان سے ساری صورتحال جانتے ہیں جی آپ کا کیا شرور ہے جو ہے الیکشن کے معاملے میں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری کاموکی بار کی سب سے بڑی گیدرنگ ہوئی ہے رانہ عرفان اللہ صاحب ایڈوکیٹ ہماری بار کے میمبر ہیں اور رانہ احسان اللہ صاحب انہوں نے یہ ایرنج کی ہے ان کا سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی باوقار جو تقریب ہے اس کا انتظام کیا ہے ہمارے حق میں اور ہمیں اناؤنسمنٹ دی ہے سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں بار کا ریگولر جو ہے پریکٹسین آدمی ہوں اور میں بیس سال سے یہاں بار میں پریکٹس کر رہا ہوں اور اچھی شہرت رکھتا ہوں اور اپنی بار کے فلا کے لیے انشاءاللہ عزیز پوری اپنی بار کی اپنے بینچ کی فلا کے لیے کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ عزیز یہ جیسا کہ آپ نے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی کاموکی کی اور وہاں پر صورتحال تھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے ننکانا صاحب سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر مذہبی ہمانگی کو فروغ دینے کے لیے مختلف مظاہر کے اہنمہ جو ہے ننکانا صاحب کونہ نے دورہ کیا ہے صوبائی وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور اجاز علم دیگر مذہبی رہنماؤں علماء اکرام تاریخ انصاف کے سین رہنماؤں اور سکھ برادری سے منصرک نمائندگان کے حمرہ ننکانا صاحب کا تفصیلی دورہ کیا ہے اور اپنے اس دورے کے دوران گردوارہ جنوازتان بھی گئے ہیں اور قانون آفس کرنے والے اداروں کی طانب سے حفاظت اقتماد پر اتمنان کا اظہار کیا ہے سکھ برادری سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر جو وسائل ہیں وہ انہیں مہیا کیا جائیں گے تمام سیکیورٹی کے معاملات اور دیگر جو مذہبی رسومات ہیں ادا کرنے کے حسلے میں حقوبت کے جانب سے جو جو بھی مدد چاہیے وہ ہم جو ہے وسائل ضرور مہیا کریں گے رازے ننکانا صاحب پولیس کی ٹیم نے تیزی سے جو ہے وہ گذشتہ دنوں ہونے والے واقعے میں پہنچی ہے اور ایف ای آر کر کے مرکزی ملزیم کو گرفتار بھی کیا رہا چکا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں ڈسپرسیک برادری نے اتمنان کا اظہار کیا ہے جو کہ عقوبت پاکستان کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں تو ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی اس وفد کی جو کہ ننکانا صاحب پہنچا اور وہاں پر سکھ برادری سے ملاقات کی اور تمام مذہب کے جو پیشوہ ہیں وہاں پر موجود تھے آج آگے بڑھتے ہیں لیاکت پور سے بات کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر رہیم یار خان نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور آرازی سینٹر کا دورہ کیا ہے ہمارے ساتھ وہاں سے آیاز اکرام ہیں تفسیرات ہم منسلیں گے آیاز اکرام آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اور کیا وہاں پر احکامات جاری کی ہے جی ہسپتال کا آج ٹی ایچ کیو ہسپٹل لیاکت پور کا میرا وزٹ تھا جس میں میں بتا کے آیا تھا تاکہ ان لوگوں کو تیاری کا موقع ملے انتظامات کچھ بہتر تھے لیکن بہت ساری کمیاں بھی پائی گئی ہیں جس پہ میں نے ایڈنسٹریٹیو ایکشن آرڈر کر دیا ہے چھے ڈاکٹرز جو آج ایبسنٹ تھے ویڈاوٹ نوٹس ان کو شو کاؤز دیا گیا ہے ساتھ میں ہم ایڈمن آفیسر کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ صفائی کے حالات انتہائی ناکست تھے جی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کمیاں جس طرح یہاں پہ ایک ڈیالیسس سینٹر جو ہے ڈیالیسس سینٹر جی اس کا اس کا اور ٹراما سینٹر وہ کافی عرصے سے بند پڑے ہیں حکومت کو لکھیں گے کہ اس کے لیے ریسورسز حاصل کریں اور انہیں چالو کیا جا سکے اسی طرح جی ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا گیا وہاں ٹینڈنس چیک کی جو کہ پوری تھی لوگوں سے پوچھا گیا کوئی ایس سیچ ایشیوز نہیں رپورٹ ہوئے ارازی ریکارڈ سینٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اچھا چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں دو ہفتے بعد دوبارہ وزٹ کروں گا اور امید کروں گا کہ ہسپٹل کے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے جی ان کا کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر اور جو پیرامیڈکل سٹاف غیر حاضر تھا ان کو شوکہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور وہ پندرہ دن بعد دوبارہ وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رحمیار خان کی تحصیل لیاقت پور سے رحمیار سمدال سے بات کرتے ہیں جہاں پر کیس کی پیروی کرنے پر بہتر جو ملزیمان ہیں انہوں نے غریب محنت کا شگر دھاوا جہاں وہ بولا ہے کیا صورت حالہ وہاں پر یہ جانیں گے مقصود الہائی سے مقصود کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ بلکل اس وقت ہم موجود ہے سمدال کے نوائی گاؤں پیپلی والا میں یہاں پر ایک غریب کسان کی آج سے کچھ دن پہلے بکریاں چوری ہوئیں ایک آدمی شک پڑا تو وہاں پر گئے اور اس سے پوچھا وہ اشتیال میں آکے ان کے گھر میں گز کر ان کو اس آدمی نے بہت زیادہ ذرکوب کیا یہ آدمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ ان کے ساتھ اسلام علیکم جی سلام 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 چار دن پہلے بکریاں گھوم ہوئی میں نے اپلیکیشن میں لگائی بہت انتھانہ میں جا کے دوبارہ میں نے اپنے پیڑنے والوں گوھوں والوں کو مسجد میں کھڑا ہو کے بولا کہ میری ایسا چوری ہو یا میری رہنمائی کرو انہا لوگ نے بولیا منو کے بھائی توسی کرو کسے بندے میں نامزاد کرو میں نامزاد کیتا میں چھوٹے بھائیاں خود میرے قزن نے پیجا میرا ایسرا ڈاوٹے تسی انہوں انہوں کہو کیسے تریکی کھڑے بھائی کھڑے میرے کار آگے بچیان بہت پریشر کم ہو گئے بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ گھر کے اندر داخل ہوئے تین بیٹے ایک ان کی والدہ اچھا تو آپ کو ضرقوب کیا انہوں نے بہت زیادہ بچیان بہت پریشر میں آگے بلیڈ پریشر بھی کام ہوگے سے آئے نے دروہ دی رات کو رات کو میرے کو مجھے بھی ساتھ لے گئے لیکن پھر بھی کار بھائی بھائی موڈا جڑا رکھے کوئی اس بات کوئی معلومات نہیں جی بھائی آپ کیا چاہیں سوالے سی بھائی میں اپنے کار مجود سا ٹھیک میں اپنے کار چ کھڑکوں دروازے پھر لاک پھینے انہا کہا کہ حاجی صاحب کی تھے یعنی کہ میرے میاں انہوں میں نیچے بلایا امدیا سار و بچے اتھی پھینے مارکٹ کرنے لاک پھینے بیٹیا میرے جڑگیا نے اس وقت سام فلم بنائی گئے اس وقت سانو اپنی کوئی ہوش نہیں سی جو انہوں نے رول پلے کیا خصوصا پیپرز پارٹی نے انہوں نے جب وہ امینڈمنٹ جو پرپوس کی ہوئی تھی پاکستان کے بہترین قومی مفاد میں وہ ودرا کی اور ایک یونینیمس لیجسلیشن کا آج جو تریخ ساس دن تھا انہوں نے اپنے کاز کے ساتھ نیشنل کاز کے ساتھ کھڑے ہو کے حبل وطنی کا ثبوت دیا آج کا دن ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے مخالفین آنکھے کھول کے دیکھ لیں کہ جب کبھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے تو ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک لمح ضائع کی ہے بغیر اپنے ملک کے مفاد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو یکجیتی کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کوئی بھی ایسی قانون سازی جس سے پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا مفاد جڑا ہوگا میں پور امید ہوں کہ یہی یکجیتی آپ کو اس پلیٹ فارم سے اس پارلیمنٹ سے نظر آتی رہے گی کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیفائن کر کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی سٹیٹیجی میں سیاسی مشاورت کے ذریعے اور مفامتی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ تمام قوم کی ضروریات بنیادی مسائل اور مشکلات سے نکالنے کی جو ایک جائنٹ سٹیٹیجی ہے ہم اسی مفامت کے عمل کو آگے بڑھائیں اور اس پارلیمنٹ سے ملک اور قوم کے مفاد کی اسی طرح کی قانون سازی سامنے آتی رہنی چاہیے اور یہ یکجہتی کی فضاء اس کو آگے بڑھنا چاہیے یہ مفامت کا عمل اس کو تقویت ملنی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے جس مقصد کے لئے اس پارلیمنٹ کا منتعب کیا ان کے دکھوں کا مدعویہ ہو ان کے زخموں پر مرم اس طاقت کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کو طاقتور بنانے میں صرف کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹوانٹی ٹوانٹی جو ہے یہ ایک امید کا سال ہے ایک کام آدمی کا سال ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ریلیف کا سال ہے مشکلات کے ختمے کا سال ہے اور پاکستان کے آگے بڑھنے اور معاشی طور پر مستقم ہو کے اس معیشت کے جو دور مصبت اثرات ہیں وہ عوام تک منتقل کرنے کا سال ہے تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے اس سے عوام کو ریلیف ملے گا کیونکہ جب سیاسی سٹیبلیٹی آتی ہے جب پاکستان کے اندر اوورال معاشرے کے اندر جو تناؤ اور کھینچہ تانی کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ٹرانسفر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سٹاک مارکیٹ امبرو کرتی ہے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے جو سہمے ہوئے بزنس مین اور سرمایہ کار ہیں وہ دل کھول کے پھر ان منصوبوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں جس سے جاب کریئٹ ہوتی ہیں اور بے روزگاری ختم ہوتی ہے اور مہنگائی کو ختم کرنے مدد ملتی ہے تو انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کی عدالت میں اسی طرح سرخ رو ہوتی رہے گی آپ سب کا بہت شکریہ جائے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی قومی مفاد کی لیجسلیشن تھی اور سیکیورٹی معاملات سے چھوڑی تھی اور جب یہ دارت کا فیصلہ آیا تھا تب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ بڑی خوشائن بات ہے گورنمنٹ غلط جائے اس کی تصحیح کرے اور جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں اسی طرح ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں کمیٹیز کے اندر کچھ ایسے بلز ہوتے ہیں کچھ ایسی لیجسلیشن کچھ قانون سازی ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ ڈریک کیا جاتا ہے وہ انتہائی قومی مفاد کی ہوتی ہیں عام آدمی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو تھوڑا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کمیٹیز کے اندر انہوں کو ڈریک نہ کریں اس کی ایک مثال ہے جو کہ پچھلے کئی ماں سے جو یومن رائٹس کی کمیٹی تھی جس کے چیرمین بلاول وہاں پہ وہ پھسا ہوا تھا اور چار پانچ مہینے وہ بیک این فورت ہوتا رہا بل آخر وہ کمیٹی سے نکلا تو اس قسم کی جو پبلک سے ریلیٹڈ لیجسلیشن اس پر کمیٹیز کا کردار جو ہے وہ بڑا اہمیت ہے اس کو ڈریک نہ کریں تاخیر رشادہ بنائے اور وہ جلدی سے آئے باری 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 اپنی پوری پرس کانفرس پر دو لگ استعمال کی ہے ایک نیشن سیکورٹی اور ایک قومی مفاد پوری قومی جاننا چاہتی ہے کہ توسی کے معاملے میں قومی سلام کی کیا ہے اور وہ سب سے پہلا قومی مفاد آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت بیرونی محاذ پہ اور اندرونی محاذ پہ جو چیلنج ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کے پاکستان کے مخالفین فیٹف کے اندر آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں افغان بارڈر کے ساتھ جڑا ہمارا جو بارڈر اور اس کے ساتھ جڑی نیشنل سیکیورٹی کے جو چیلنج ہیں وہ کیا ہیں میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں جو آپ کے قومی سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کی لیتی ہے اور بین القوامی سطح پہ یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کا جو کمانڈر ان چیف ہے ان مسئلہ افواج کو گورن کرنے والے لیڈ کرنے والے ان کے جو سربراہان ہیں ان کی ابھی مددوں کا تیین ہونا ہے تو یہ اب ہم جو ہے پاکستان کو کمزور کرتا ہے ان مخالفین کی نظروں میں اور ان کے پراپوگنڈے کو تقویت ملتی ہے تو وہ مخالفین کے پراپوگنڈے کو اس پارلیمنٹ نے دفن کر دیا ہے تو یہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ آج جو پاکستان کے مخالفین نے اس پارلیمنٹ نے ان کے ارمانوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے پاکستان کی طرح کھڑے ہیں اور ہم نیشنل ایشیوز میں اسی یکجیتی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے دیکھیں اتصاب جو ہے وہ بھی قومی مفاد کا ایشیو ہے اداروں کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ اور کرپٹ پریکٹسیز کو روکنا یہ بھی نیشنل سکیورٹی کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے اور محفوظ طاقتور پاکستان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک شفاف ادارے جو ہیں وہ کام نہ کر رہے ہوں تو شفاف پاکستان کی طاقت ہے اور جب ہم نیشنل سکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو کرپشن فری پاکستان اس کا ایک ون اف دی کمپوننٹ ہے ہمارا جو کرپشن کے خاتمے کے لیے ریفارمز اجنڈا ہے اس ملک کو کرپشن فری سے نکال کے ایک ایسا کرپشن فری انوائرمنٹ کریٹ کرنا اور کرپٹ پریکٹسی سے نکال کے اس کو درست سمت پہ لے کے جانا یہ آپ کے سب سے پہلا قومی مفاد ہے تو لہذا سیاسی آپ کی مفامت اور سیاسی جیسچر اور لیجسلیشن یہ اس پارلیمنٹ کا بنیادی ڈیفائن رول ہے جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں ان اداروں کو ازاد ہونے کی طاقت اسی پارلیمنٹ نے دی اسی پارلیمنٹ نے ان اداروں کے قوانی ترتیب دی ہے تو آئین اور قانون کے پیرامیٹر میں رہ کے ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے اور اداروں کو تقویہ دینی ان کے اس رول کو سٹیندھن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہ گی دیکھیں حکومت کا اس اتصاب سے کوئی ذاتی جنڈے کے ساتھ جڑا انیشیٹیو نہیں ہے یہ آپ کا اس ملک اور قوم کی ضرورت ہے اور اس اتصابی عمل سے ان کو گبرانا ہے جو کہیں میں مجود ہوں منچناباد کی موبیل مارکیٹ میں مارکیٹ میں مارکیٹ والوں نے پولیس کے خلاف ایک اتجاج کیا ہو ہے تو اس وقت میرے ساتھ متاثرہ شخص مجود ہے جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو اس سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ماملہ ہے جی بتائی گا جی بالکل عبداللی صاحب گاڑی پہ آئے ہمارے پاس دکانداروں کے پیس پیس والوں کے نمبر لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں دس منٹ بعد کال آئی کہ بیٹا اپنے موبائل جس آپ ایزی پیس وغیرہ کرتے ہو لے کر تھانے آجائیں ٹھیک ہم تھانے چلے گئے ایس 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 پی صاحب بات کریں ان سے ہم نے بات کی کہتا ہے ایس پی صاحب کہتے جی آپ ہمیں 35000 پر سینڈ کر دیں ایس 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 سینڈ کر دی جب میں نے پیسو کی مانگ کی تو ایس ایس بندے کو بات سن رہے تھے متاثرہ شخص کہ پولیس نے ہمارے ساتھ دھوکھا کی ہے ہمیں تھانے میں بلا کر ہمارے موبیل سے ایس پیسہ کروایا ہے اور بعد میں کہہ رہے تھے ہم اس شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں تو متاثرہ شخص احتجاج کیا ہو ہے اور پولیس کے خلاف نارے بازی بھی کی ہے اور اللہ کام سے اپیل بھی کی ہے مدسر آپ ساتھ آپ موجود تھے منچناباد سے اور منچناباد کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ترکی ہے ناظرین مانوالا سے بات کرتے ہیں جہا پر چوری اور ڈکیتی کی واردات میں اضافہ ہو چلا ہے رانہ مدسر بارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے مدسر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل یہ میری نئی بائک تھی اور پندرہ دن پہلے میں نے لی تھی نمبر بھی لگا تھا اس کا میں نے گر کے بائر کھڑی کی ہے تو دس منٹ بعد جب میں بائر نکلا ہوں تو میری بائک وہاں پہ نہیں تھی اور میں ادھر ادھر ڈونڈنا شروع کیا اس کے بعد میں اور ابھی تک کل سے لے کر ابھی تک میری ایف ای آر نہیں درج ہوئی اور نائی مجھے کچھ مطلب کوئی میری بائک کا پتہ بھی نہیں چلا یہ ایک اکلاک اٹھالیس ہزار کی مالیت تھی اور ابھی میں نے نئی نہیں لئی تھی تو باقی یہ میری اپیل ہے آئی جی پنجاب سے پلیس یہ نوٹس لیا جائے اور ان ملزم جو ہیں جو مطلب یہ کر رہے ہیں کام ان کو پکڑا جائے اور میری بائک واپس دلائی جائے جی بلکل ابھی ان کی آئی جی پنجاب سے ارپیو شیف پر اپیل ہے جو اس کے ذمہ دران ہے جو چور جو یہ واردات کرتے ہیں ان کو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جانتے ہیں کہ اس وقت پلیس اور قانون حافظ کرنے والے ادارے وہاں پر کیا کر رہے ہیں غلام شبیر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی ناظرین میں موجود ہوں دربار مثل چشتی پیر بستی رہنوالی کے قریب یہاں پر آج چوری کی واردات ہوئی ہے اور چوری کی واردات بھی انہوں کے کو بے باس ہو چکی ہے میرے ساتھ اہل علاقہ دکاندار موجود ہیں ہم ان سے باہ کرتے سوالے سن کر گیا جی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ اہل علاقہ والے اعتجاج کر رہے ہیں کہ میڈیا والے آئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ہماری بات سنی ہے پولیس والوں کو ہم کال کرتے ہیں دو تین اسی ایریا میں چوریاں ہو چکی ہیں کوئی پولیس والے صحیح طریقے سے بات نہیں سنتے بلکہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کالے کرتے رہتے ہیں ون فائی پہ کال کیا اس کے بعد دوبارہ پھر کال کیا تو پھر وہ دوبارہ آئے ہیں انہوں نے آ کے تقریبا دو تین گھنٹے بعد ہم انتظار کرتے رہے ہیں کہ وہ واردات ہوئی ہے آ کے آپ دیکھ لیں تو علاقے والے احتجاج کرتے ہیں کہ دو تین چوریاں ہوئی ہیں کوئی ہماری خبر نہیں لے رہا ہے صحیح طریقے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہو رہی ہم اہلی علاقہ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر یہ میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے حکام بالا لوٹس لیں جو نئی طریقے سے جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے لئے کوشش کریں اور یہ چوروں کو پکڑنا چاہیے اور پولیس بھی صحیح طریقے سے تعاون نہیں کر رہی تعاون ہے لیکن وہ ایسا جو یہ ایسی کاروائیاں کر رہا ہے ہمارے اس ایری میں بستی ہے رائیاں والی محلہ کوریشیاں لگتا ہے تو تین چار چوریاں ہو چکی ہیں ابھی تک کسی کے لئے کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی کہ ہمیں پتا چلے کہ وہ ہمارے انتظامیاں والے یا پولیس والے کوئی ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں تسلیح ہو باقی ہم کوشش کی جائے اس کو روک تھام کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی ہمارے محلے میں ایسی کوئی علاقے میں شہر میں واردات نہ ہو جی بلکل یہاں کے اہل علاقہ اور دکانداروں کا برپور مطالبہ ہے کہ پولیس جو چوری پکڑنے میں چوروں کو پکڑنے میں بلکل نکام ہو چکی ہیں چوروں کے یہاں پر نکیل نہیں ڈالی جاری دن میں ڈکیٹی ہو جاتی ہیں رات کو چوری ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شورکورٹ سے اور شورکورٹ کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جنڈیالہ شیر خان سے اور وہاں کی کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پر نواہی علاقے میں ڈکیٹی کی واردات کا سلسلہ جاری ہے اور جنڈیالہ شیر خان کے لوگ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں عظمت علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا تفسیرات ہیں وہاں پر رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے متعلق کیا احوال ہے ان کے پاس عظمت علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پولیس اور قانون آفز کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں بلکل یہ جنڈیالہ شیر خان کے نواہی علاقے جمراہ مڈی میں آج صبح سات بجے واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ چار ناملوم افراد نے گھر میں گز کر ڈکیٹی کی واردات کرنا چاہیے اور مضامت کرنے پر اکی سالہ علی رضا کو موقع پر گولی مار کر وہاں سے موقع سے فرار ہو گئے اکی سالہ علی رضا زخموں کی کامناہ لاتے ہوئے موقع پر جہاں بہاق ہو گیا علی نے ایک اور بات بتاتا چلوں یہ پہلا اس علاقے میں واقعہ نہیں ہے یہ دسٹرک شپرا میں مختلی مقامات پر جگہ جگہ پر یہ ڈکیٹی کے واقعات پیش آ رہے ہیں لیکن جو متعلقہ پلیس انتظامیہ ہیں وہ خواب خرگوشہ کے مزے لے رہی ہے اس سے پہلے کبھی تو چھوٹے بچوں کو اغوا کرنے کے بعد مبینہ زیادتی کرنے کے بعد قتل سار دیا جاتا ہے اور کبھی شہریوں کو رستے میں لوٹ لیا جاتا ہے اور متعلقہ پلیس انتظامیہ خموش تماش ازمت علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین وہاں کے صورتحال آپ میں جانی ہے آکے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں ہم خبر شامل کرتے ہیں کروڑ لا لیسن سے جہاں پر چند روز قبل تعمیر ہونے والا روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اہلی علاقہ احتجاج کر رہے ہیں انور شاہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں انور شاہ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے چوپٹ راج جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں قاضی آباد تلیہ روڈ پر چند روز قبل تعمیر ہونے والا یہ روڈ جو مکمل طور پر دوبارہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظامیہ کی کارتگردگی پر بھی ایک سوالی نشان ہے کہ حکمران انہوں نے تھے اس روڈ کو کارپٹ روڈ بنانے کے وعدے کیا تھے لیکن جو روڈ ابھی تعمیر ہوا ہے وہ بھی ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ یہ خدا خدا کر کے یہ روڈ تعمیر ہوا ہے تو اس حوالے سے انتظامیہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آجے بنی باہ مہونوہ چوٹے پیلنس آ رہے تو گئی ہے یہ ناکس ہی ہے نا یہ ہر شاہ ہے دو نمبری کر کے تو گاں گئے نا سوڑا خراب کمپنا امڈائل جی بالکل شہری کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ناکس مٹیریل پہ جو یہ روڈ بنایا گیا تھا یہ حالی دنوں میں یہ جو تعمیر ہوا تھا دوبارہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے انہوں نے اعلیٰ حکام سے اور ڈپٹی کمیشنر لیہ سے مطالبہ کیا کہ اس روڈ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظر پروگرام کا ہمارا وقت آپ نے ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھئے گا اللہ نکھے بعد موسیقی